اسلام علیکم سیف سیڈیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک ڈزر ڈالتے ہیں آج کی ہر ڈائنز پر نجائزی پنجاب کا زمینوں پر نجائز قبضہ کرنے والے گروپس اور افراد کے خلاف اپریشن کے لیے پہرستے تیار کرنے کا حکم صبح بھر میں سرکاری اور پرائیوٹ زمینوں پر قبضہ کرنے والے مافیاز اور افراد کی فہرستے سینٹرل پولیس آفیس بھیجوائے جائیں آئی جی پنجاب انعام غنی کا کہنا ہے کہ قبضہ مافیہ کی سرپرستی کرنے والے سرکاری یا ریٹائیڈ افسران کے نام بھی فہرست میں شامل کیا جائیں کھلے عام یا مخفی طور پر اپنے اہدہ اور اختیارہ سے قبضہ مافیہ کی معاونت کرنے والے افسران کے نام بھی فہرست میں شامل کیا جائیں قبضہ گروپس کے نام، قوائف اور دیگر تفصیلات پر مبنی مکمل فہرستے 28 اکٹوبر تک سینٹرل پولیس آفیس بھیجوا دی جائیں قبضہ گروپس کے سرکاری افسران کے ساتھ تعلق یا شراکتداری کے تفصیل بھی فہرست میں درج ہونی چاہیے قبضہ گروپس کے بزنس، ٹیلی فون نمبر سمیت تمام ممکنہ تفصیلات کو ریکارڈ میں شامل کیا جائیں آئی جی پنجاب کی ہدایت پر سیسیو پیو لاہور، صوبے کے تمام آرپیوز اور ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ کو مراسلہ بھیجوا دیا گیا آئی جی پنجاب انام گنی کا چنیوٹ میں یونیورسٹی کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کی واقعہ کا نوٹس آرپیو فیصل آباز سے واقعہ کی رپورٹ طلب ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا حکم متاثرہ لڑکی کو انصاف کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائے جائے سموک کے خدشات بڑھتے ہی ٹریفک پولیس کا دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن مہم کے دوران دھوہ دینے والی چھبیس ہزار سے زائد گاڑیوں کو چلان ٹیگٹ سراری سموک کا باعث بننے والی گاڑیوں کو ستاون لاکھ تیس ہزار سے زائد جرمانے آئے انتہائی مزرے صحت دھوہ چھوڑنے والی چیاسی گاڑیاں بھی بن ٹریفک پولیس، محکمہ محولیات اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی مشترکہ ٹیمیں تشکیل سیٹیو لہور سید حماد آبی نے کہا کہ گاڑیوں سے نکلنے والا مزرے صحت دھوہ سموک کا باعث بنتا ہے دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کے لیے سیف سٹی کیمرو کی بھی مدد نہیں جا رہی ہے کارروائی کے ساتھ ساتھ ایڈوکیشن یونٹ کے بس اڈو پر اگاہی لیکچرز بھی جانی اسپیکنٹ انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش محصول چہدری کی سربراہی میں باغبان پورا پولیس کی کارروائی بیت الخلاع استعمال کرنے کی معمولی تلخ کلامی پر ساتھی فیکٹری ورکر کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار ملزم اکرم نے درانے تلخ کلامی تیش میں آ کر مقتول نظر علی کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیا تھا ملزم اکرم اور مقتول نظر علی سریعے کی فیکٹری میں اکٹھے ملازمت کرتے تھے انویسٹیگیشن پولیس باغبان پورا نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم اکرم کو گرفتار دیا اسپی موڈل ٹون انویسٹیگیشن محمد بلال قیون کی سربراہی میں موڈل ٹون پولیس کی کارروائی نو سربازی کی وارداتوں میں ملوث ملزم تارک لیاقت گرفتار نقدی برامت ملزم تارک مختلف دکانوں سے سبزی خریدتا اور پیسے دینے کا جھانسہ دے کر فرار ہو جاتا تھا اسپی انویسٹیگیشن لاہور کی طرف سے ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش اسپی سیڈ انویسٹیگیشن توہیدو رحمان میمن کی سربراہی میں انہوں لکھا پولیس کی کارروائی ڈکیٹی کی واردات میں ڈھیلڑ سال سے مطلوب خطرناک اشتہاری ملزم عمر عرف داؤد گجر گرفتار اشتہاری ملزم عمر عرف داؤد گجر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر گن پوائنٹ پر ڈکیٹی کی واردات کی تھی ملزمان دورانے ڈکیٹی نقدی اور موبائل فانز لوٹ کر فرار ہو گئے تھے اسپی موڈل ٹون دوست محمد کی زیر قیادت جرائیں پیشہ ناصر کے خلاف کارروائیاں جاری کورٹ لخپت پولیس کی کارروائی، موٹر سائیکل چول گینگ گرفتار، متعدد وارداتوں کے انکشاف ملزمان کے قبضے سے دو موٹر سائیکلز، موبائل فانز اور اسلحہ برامت مقدمہ درج یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپٹیرز اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ریب سائٹ www.psca.tv موسیقی